ہلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے چنی کی ڈال لوکی کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اتنی ٹیسٹی اور ہیلدی ریسپی آپ فٹا فٹ سے گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل سب بلورہ سان ریسپی سے اسے سرف کریں چامل کے ساتھ یا پھر چپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ بہت بڑیا لگتی ہے تو فٹا فٹ سے بننے والی یہ ہیلدی اور ٹیسٹی ریسپی بناتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہے ایک کٹوری چنی کی ڈال اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر بھیگو کے رکھ دیا تھا قریب تین گھنٹے کے لیے اب یہ ڈال اچھی طرح سے بھیگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈال کو جلدی بھیگو نہ ہو تو آپ اسے گرم پانی میں بھی بھیگو سکتے ہیں لوکی کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر چھیل کر اور چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ڈال کا پانی نکال کے اس کو ڈالیں گے ایک پریشر کوکر میں اچھی طرح سے ہمیں اس کو پریشر کوک کرنا ہے کیونکہ چنی کی ڈال گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے اس کو اچھی طرح بھیگویں کی بھی ساتھ میں ڈال دیں نمک ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہلدی پاوڈر ڈالیں گے تھوڑا سا اسی کے ساتھ ڈالیں گے تھوڑی لال مرچ پاوڈر تو یہاں پہ میں نے ڈگی مرچ لی ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اسی کے ساتھ دو لونگ اور ایک چھوٹا ڈال چینی کا ٹکڑا بھی میں ڈال رہی ہوں اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دیسی گھی یہ ضرور ڈالیں فرینز اس سے ڈال میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے پانی اس میں ڈیڑ گلاس ڈالا ہے میں نے تاکہ ڈال اچھے سے گھٹ جائے سبھی چیزوں کو ایک اچھی طرح سے مکس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کو پریشر کوک کرنا ہے اب ڈال کو پکائیں گے میڈیم ہائی فلیم پر تین سے چار سیٹی آنے تک پریشر کوکر کو گیس پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کا مسالہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ادرکو لیسون کا پیسٹ ایک چمچ ادرکو لیسون کا پیسٹ ایک دم فریش بنائیں اسی کے ساتھ میں نے ہری مشلی ہے دو اس کو اس طرح لمبا سلٹ کر لیا ہے اور ٹماٹر کو گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے پیاس کو بھی باریک کاٹ کے رکھ لیں اب ایک کڑائی میں ڈالیں گے سرسوں کا تیل اور اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے گرم ہونے پر اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے اسی کے ساتھ یہاں پہ ڈالیں گے دو تیج پتے اور لال مجھ ڈالریوں میں سوکھی وہ ایک سے دو آپ اپنی چوئس کے قوٹنگ لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیکھا نہیں پسند ہے تو آپ لال مجھ کو سکپ کر دیں جب یہ سب چیزیں تھوڑی سی سکھ جائیں گی تب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس تو باریک کا ٹیوی پیاس ہے ایک کٹوری ہمارے پاس اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی دیمی آج پہ اب چلاتے ہوئے بھونیں گے جب پیاس تھوڑی سی سنیری ہونے لگے اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے جنجرگالک پیسٹ تو ادرکلیسن کا پیسٹ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے ایک چمچ وہ ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہری مرچ بھی ڈال دیں گے اور سب ہی چیزوں کو آپ پھر سے بھونیں گے تو پیاس کے ساتھ جنجرگالک پیسٹ کو بھی اچھے طرح سے بھون لیں ایک دو منٹ آپ اسے بھونیں گے اور اس میں سے بہت بڑیا سی خوشبو آنے لگتی ہے تو اب ہم اسی کے ساتھ باقی کے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں ہلدی پاوڈر ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا دال کو بوائل کرتے سمیں تو اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈالیں گے تو ایک چوتھائی چمچ ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ آپ ڈگی مرچ یا پھر کشمیری مرچ کا ہی یوز کریں اس سے کلر اچھا آتا ہے آدھی چمچ زیرہ پاوڈر اور آدھی چمچ گرہ مسالہ بھی ڈال دیں گے ایک سپیشل ٹیسٹ کے لیے ہم ڈال رہے ہیں ایک خاص چیز وہ ہے سونف تو یہ ہے دردری پیسیوی سونف آدھی چمچ ڈال دیتے ہیں اب سب ہی مسالوں کو ہلکا سا بھون لیں گے ایک دو منٹ تک اگر آپ اس کو چلائیں گے دھیمی آج پر تو مسالوں کا سارا کچھا پر نکل جائے گا اور بہت بڑی آسا ان کا فلیور آئے گا تو میں نے یہ مسالوں کو ایک دو منٹ تک پیاز کے ساتھ بھون دیا ہے اور بہت اچھا سا ان کا کلر بھی آ گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم ڈال دیتے ہیں تماتر کا پیس جو ہمارے پاس تیار ہے اب تماتر کو بھی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ مسالہ اچھے سے بھون گیا اس کا کلر بہت بہت بڑی آسا آ رہا ہے ریسپی کے سارے انگریڈینز میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیئے ہوئے ہیں مسالہ اب اچھے سے بھون گیا ہے اب ایک چمچ بھونی ہوئی کسوری میتھی ڈالیں گے اس میں اس کے ساتھ ہی ہمارے سارے مسالے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اب سارے مسالے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ ایک دم ڈھاوہ سٹائل کے دال ہماری بننے والی ہے مسالہ ایک دم بڑی آسا بھون کے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب دال کو چیک کر لیتے ہیں پریشر کوک کرنے کے بعد آپ دھیان رکھیں کہ اس کی سٹیم نہ نکالیں تو یہاں پہ میں نے سٹیم اپنے آپ نکلنے دی ہے تو دال کو چیک کر لیتے ہیں کہ دال گلی ہے کی نہیں چنی کی دال تھوڑی سی کھلی کھلی اچھی لگتی ہے بس آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اچھی طرح گل گئی ہے کی نہیں اگر آپ اس کو بہت زیادہ گھوٹ دیں گے تو یہ اچھی نہیں لگے گی یہ دیکھیں اچھے سے گل گئی ہے لوکے کے پیسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی ہمارا بڑی آسا تیار ہے گیس کا فلیم اب دھیما رکھیں گے اور اس مسالے میں بوائل دال ڈال دیں گے ہم سمر کریں گے قریب 3 سے 4 منٹ تک جب ہم اس میں بوائل دال ملاتے ہیں تو یہ پانی بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے جب یہ بوائل ہوگی تو یہ اچھے سے گاڑی ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل بھی سائیڈ سے چھوٹ رہا ہے اگر آپ مسالے میں دال کو ملاتے ہی سرف کرتے ہیں تو پھر اتنا بڑیا ٹیسٹ نہیں آتا ہے دھیرے دھیرے دال جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ بلینڈ ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑیا ہو جاتا ہے اسی دال کو سرف کریں آپ چپاتی کے ساتھ یا پھر چامل کے ساتھ باری کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈال دیتے ہیں اوپر سے اور آپ چاہیں تو اس میں نبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ چنے کے دال کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں فرینڈز ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ساری نئی ریسپیز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور آپ کوئی بھی ریسپی مس نہ کریں ملتے ہیں فرینڈز اگلے ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں سوادیا رسوئی جہاں ہے سواد بھی اور سہت بھی